نمشکال دوستو بہت سارے بھائی کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈسک کیوں پر زیادہ ویڈیو منائیے ایل فور ایل فائیو کیوں پر ویڈیو منائیے تو دوستو میں کساما چاہتا ہوں میں بیچ بیچ میں ایسی ویڈیو بناتا رہتا ہوں لیکن اور بھی بہت سارے دنیا ہیں دوستو جن کو کئی طرح کی روگ ہیں تو وہ بھی مجھے ویڈیو بنانے پڑتے ہیں اور سمیہ کی بیستتہ ہونے کے باوجود بھی میں سب ہی لوگوں کا بڑھ سب چیک کرتا ہوں خود اور کال بھی سیپ کرتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو جہاں بھی آپ کو پین ہے سپائن میں یہ جلول نہیں ہے کیسے درد ہے کیوں درد ہے جہاں بھی درد ہے چوٹ لگی ہے کچھ بھی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سوپائے اس ویڈیو کے مادیم سے تو دوستو یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پتلی سی بیل ہے یہ اور اس بیل کا نام ہے دوستو اکاس بیل اکاس بیل جی ہے دوستو کہیں کہیں جگہ آپ کو کافی ماترہ میں مل جائیے اگر اکاس بیل کو آپ اس کو کسی سلوٹے کی اوپر یا پتھر سے کوٹ کر کے اور اس کو گرم کر کے جہاں بھی آپ کو کمر میں درد ہے بہاں اس کا لیپ کر دیجئے تھوڑی دیر کیلئے اس کے اندر آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں آپ کو رہت ملنا سکتے جائے گی اکاس بیل کا ایک اور جو بڑا پریوگ ہے دوستو جو بجرگ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ یا جن کو کرنی میں پرولم ہے تو ان کے پیروں میں سیلنگ آ جاتی ہے اپھارہ آ جاتا ہے پیر پل پلے ہو جاتے ہیں تو اس تیتی میں اس اکاس بیل کو گرم کر کے اس کی سکائی کی جاتی ہے اور جو پیر پھولے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ سننگ ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ اتنی بڑی عوضی ہے حالانکہ جو ایلوپیتھی ڈاکٹر ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پیساب کا انجیکشن یا پیساب کی گولی دیتے ہیں لیکن یہ الٹا کام کرتی ہے پیساب کی دوائی نہیں کھانی پڑتی اس کی پانی سے ہی سکائی کی جاتی ہے اور جو سننگ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور اوپر سے کیا ہوتا ہے یہ کسی فرکار کا دوس پرنام بھی نہیں ہے یہ بہت بہت بڑی عوضی ہے دوستو لیکن ایک چیز یہاں جنور کہوں گا یہ بیل جو ہے میں نے اکثر پیڑوں پر دیکھی ہے اور پیچھے کسی بیکٹی نے میرے کو ڈمانڈ کی کہ آپ جڑی بوٹیوں کا نالج رکھتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو اگر کہیں آپ کو عام کے پیڑ کے اوپر یا پیپل کے پیڑ کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے تو ہمارے کو بتا دینا میں نے دماغ میں تھوڑا سا یہ آگیا کہ بھائی ایسا کیا بات ہے اکاس میل میں کی عام کے پیڑ میں جادہ وہ یا پھر پیپل کے پیڑ کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دینا ہمارے کو صرف میں نے کہا تب بھی بات کیا ہے بھائی تو بھجرب اکتی تھا اور میرے کو اتنی سی میل بھی گئی عام کے پیڑ کے اوپر تو اس نے بتایا کہ یہ کمر درد میں یا مطلب جو دوسری جگہ آپ کو آکاس میل ملتی ہے اس کے یہ ہجار گڑا جو ہے وہ افیکٹیو ہے عام کے پیڑ کے اوپر ہو یا پیپل کے پیڑ کے اوپر ہو یا آکاس میل ہری چاہیے کیونکہ ہری کے اندر رس ہوتا ہے جب سوک جاتی ہے تو یہ بھی تھوڑا سوکنے والی ہے تو کارے رنگ کی ہو جاتی ہے اور دوستو یہ جیسے یگیا بغیرہ کرتے ہیں ہور بغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ آکاس میل جو سوکھی آکاس میل ہے اس کا پریوک کیا جاتا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کچھ تنتر بدیا کے لیے بھی سائد مجھ سے ڈمانڈ کی ہو کیونکہ اس نے کہا چاہے دھوڑی سی ہو تو یہ جڑی بھوٹیوں میں تنتر پریوک بھی ہوتا ہے ان سے تنتر پریوک بھی ہوتا ہے تو آکاس میل جو ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے کہیں بھی آم کے پیڑ کے اوپر یا پپل کے پیڑ کے اوپر آپ اس کو کٹیے گرم کریے اس کا نیپ لگا دیجئے دوستو میں یہی کہوں گا کہ انت میں اگر مل جائے تو چھوڑنا نہیں اگر نہ ملے تو زیادہ بھٹکنا بھی نہیں کیونکہ یہ دن لب چیزیں ہوتی ہیں کسی کسی جگہ ملتی ہیں کئی کلومیٹر کئی جگہ گھومنے کے بعد بھی آپ کو کچھ چیز اپنے نہیں ہوتی ہے پر تو یہاں ایک آر لاسٹ میں ایک چیز کہوں گا کہ اگر آپ کو نہ بھی ملے تو آپ دوسری بھی آکاس میل کا پریوگ کر سکتے ہیں آپ کو بھی اس سے لاو ہوگا ایسا نہیں ہے لیکن لاو اب اس چاہوگا اور نم کو ضرور ڈال لیں تو دوستوں میں چاہوں گا جتنے بھی سلپ ڈسک والے ہیں یا گھٹیاں دردوں والے سبندیت ہیں اس سکائی کا آپ پریوگ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو پین ہے جہاں گھٹنے میں درد ہے آپ اس سے سکائی کر سکتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنیا بات نمشکرہ